سب سے ہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں مجھے ہے کہ ہمارے بھی امتحان ہوتے رہتے ہیں آپ کے بھی اس دور میں امتحان ہوتے ہیں صحابہ کے بھی امتحان ہوتے رہے تابعین کے ہوتے رہے تابعین کے ہوتے رہے اولیاء کے ہوتے رہے بڑے بڑے تکڑے علماء اولیاء کے ہوئے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے واقعات آپ نے پڑے ہوں گے کہ امتحان ہوئے لیکن ہمارے جیسے لوگ جو اس دور میں اس صدی میں بکھڑے ہیں ان کے سامنے ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا بڑا ہمارا امتحان ہے کہ ہم اگر اس میں سے پاس ہو جائے تو ہم سب جنتی ہیں مرزائی قادیانی انگریز کی سازش تھی غور سے سنو ہوں یہ بات سب لوگ جن کو نہیں جنہوں نے پہلے سنا وہ آج کان کھول کے سنیں کہ آپ کے عقیدے میں اگر ختم نبوت نہیں ہے تو آپ کا عقیدہ قادریہ نشعیہ سلسلے کے مطابق نہیں ہے اب یہ تو ہو گیا گیا ختم نبوت ہے یہ انگریز نے سازش کی پڑے غلط طریقے سے کی آج بھی کر رہا ہے انگریز انگریز سے مراد تشمن اسلام آج بھی کر رہا ہے یہ قادیانی مرزائی لاہوری یا احمدی کے لفظ استعمال کرتے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں یہ سارے کے سارے پکے کافر ہیں ان کے ساتھ بات کرنا ان کے ساتھ آرام سے بات کرنا ان کے ساتھ کوئی بزنس کرنا ان کے ساتھ کسی گفتگو میں شامل ہونا دربار علیہ کے ماننے والوں کو سخت منع کرتا ہوں اگر آپ نے نولیاء کے حکام پر چلنا ہے تو کسی قادیانی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا مجھے کوئی تشریح نہیں چاہیے اخلاقیات کی مجھے اخلاقیات کا کوئی درس نہیں چاہیے جس نے رسول اللہ کی ختم نبوت پر یقین نہیں کیا اچھا آگئی ہے ان کے نام آپ جیسے ہیں محمد زہن پکا قادیانی اور نام محمد زہن لکھاو ہے نہیں پتا چلتا آپ کو ذرا شک پڑے آپ نے قطع تعلق کر دینے ہیڈ سپیچ نہیں ہے یہ یہ ہیڈ سپیچ نہیں ہے یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کی بنیاد ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اس وقت تک مضبوطی نہیں آئے گی جب تم اس حد تک کم قادیانیت کے خلاف اور مرضی قادیانی بندوں کے ساتھ تعلقات میں اس پیمانے بینا اپنا رویہ اختیار کریں مجھے معلوم نہیں علماء حضرات جانتے ہیں کہ جتنے بھی آج کل یہ یہ طریقے سے جو بھی طریقے اختیار کر رہے ہیں ان سب کا نچوڑ اینڈ یہ ہے کہ آپ نے ان کی بات نہیں سننی وہ سونے کے پینکے کھڑے ہو جائے رشتے کرنے تو بعد کی بات ہے رشتہ رشتہ تو ہوتا ہی نہیں وہ تو کافر مطلق ہے رشتے رشتے کی کوئی کہانی نہیں ہے ان کے ساتھ بزنس کرنا ان کے ساتھ ایک ایک ایکٹ کرنا ان کی دکان سے ایک چیز خریدنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا جتنا ختم نبوت پہ ایمان لا لانے کے برابر ہیں اس لیے کہ وہ آپ کو انگیج کرتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں بالکل سچی ایک دن یہ ہمارا دربار کے ساتھ یہ اس گاؤں کا قبرستان ہے ہمارے ایک گاؤں کا ایک بچہ لڑکا آدمی انتقال کر گیا دوسرا دن تھا تو اس کی سگی بیٹی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا نماز کے بعد میری روٹین تو وہ روتی روتی میرے پاس آئی میں نے اس کے اظہار کیا آپ کا افسوس کا اظہار کیا تو اس نے بات کرتے کرتے کہا تھے کہ جی وہ ہمارے گاؤں میں کادیانی ہے موجود ہے کہ وہ آیا میں قرآن پڑھ رہی تھے اپنے باپ کی قبر پہ تو میں ساتھ سامنے وہ بیس ہزار پہ رکھ کے وہ چلا گیا میں نے کہا بیٹا آپ نے اسے کیوں لیے وہ تو کتہ کافر ہے کہتی میں نے تھوڑی لیا اسے وہ در رکھ کے چلا گیا میں کہا ابھی اس کے موہ میں مار کے آؤ اسے کر ہم مسلمان ہیں ہمیں تیرے پیسے نہیں چاہیئے وہ اس نے تو یہی کیا لیکن مجھے سوچنے میں مجبور کر دیا کہ اس حد تک جاتے ہیں قادیانیت کی تبلیغ کے لیے وہ اس حد تک جاتے ہیں مسلمان کو اٹیپٹ کرتے ہیں کسی گھر جائیں گے ہمسائے کو کہیں گے یا تیرے پاس کیا کارور کرتے ہو انہوں کہتا ہے یہاں میں بلا حال ہے یہ پکڑنا پہنتیس ہزار پہ دوں دیرے جاں موٹر سیکل لے لے اور رکشہ بنا لے یہ بھی ہمارے گاؤں کا سچا واقعہ ہے جو میں کراچی دیتا تھا میں آیا تو میں نے مجھے کسی نے یہ بات بتائی میں کہ بلا اس کو مسلمان تھا وہ میں کہا تمہیں کس نے یہ دیا چلا میں کہا میں تمہیں لے کے دیتا ہوں رکشہ بارا اس کے موہ پر رکشہ اور اللہ کے فضل نے ایسا کیا ہوا اور اس نے رکشہ اس کو واپس کیا ہم نے اس کو رکشہ لے دی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ سب لوگ اپنے کان کھڑے کر کے رکھو کہ اس انداز سے آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے واتے ہیں نہ آپ پاکستانیت کی کوئی قدر خدمت کر سکتے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے انہیں اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں اسرائیل کے اندر بیٹے ہوئے ہیں انگلینڈ ان کو سپورٹ کرتا ہے گورہ ابھی بھی ان کو اسی طرح سپورٹ کرتا ہے جس وقت اس نے بنایا تھا تو اس کو سپورٹ کرتا تھا اب یہ باتیں سمپلی ایک فکرے میں آج کے اس کا پیغام لے کے آپ جائے ہو سمپلی ایک فکرے میں جہاں کا دیانی کافر نظر آئے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ کسی طرح بھی نہیں ہے کوئی برادری نہیں ہے ہم برادری کے مسلمان ہیں ونہاں سے سیکھ بھی ہیں بہت سارے راجبوت بہت سارے سیکھ ہی اندو بھی ہیں ہم ان کے ساتھ الگ کیسے ہوگئے پاکستان نعرہ تکبیر میں بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایک ہی کرمے ایک سکھ تھا بھائی اور ایک مسلمان تھا مسلمان پاکستان میں آگیا سیکھ انڈیا میں رہ گیا اس کا خون بھی اس کو اکٹھا نہیں کر سکا تو یہ قدیانی کیا بیچتے ہیں لیکن میرے بھائیو یہ بہت ہی اہم بات ہے اور بہت ہی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اس کو ازی نہ لو آپ کی یہ نہ رہے ختم نموز زندہ بات یہیں تک میں حدود رہ جائے اس کے کوئی فائدہ نہیں جب تک عمل نہ ہو میرا ٹیم پورا ہو گیا لیکن میں ضرور کہوں گا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے یہ ان بندوں کے لئے علامہ نے کہہ دیا کہ یہ غازی یرت تیرے پرسار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے ذوکہ خدائی تنیم ان کی ٹھیکر سٹھوکر سے سہرہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے پس سرائی تو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی لذتِ عاشنائی کیوں ان بیکٹ کرتا ہوں سوچتے رہیے اور علماء جواب دیں گے واہ خطا اللہ الحمدلہ